اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کمپیوٹرز کی اور ہمارا آج کا سوال ہے کمپیوٹر کو کمپیوٹر کیوں کہتے ہیں اور وہ کس طرح کام کرتے ہیں آج کی دنیا میں کمپیوٹرز ہر جگہ موجود ہیں موبائل فونز، ٹیبلیٹس، لیپ ٹاپس اور ٹی وی ہی نہیں اب تو مایکرو ویو اور واشنگ مشین میں بھی ایک کمپیوٹر ہے قدیم زمانے میں ایسا نہیں تھا اس زمانے میں بغیر بجلی سے چلنے والے کمپیوٹر استعمال کیے جاتے تھے جیسا کہ ایبکس ایبکس تقریباً پانچ ہزار سال پہلے مہسوپوٹیمیا میں استعمال کیا جاتا تھا اور چائنہ میں آج بھی استعمال کیا جاتا ہے ایبکس ایک لکڑی کے فریم سے بنا ہوا ہوتا ہے جس میں دھاگے لگے ہوئے ہوتے ہیں ان دھاگوں میں دانے پر روئے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی مدد سے آپ روز مرہ حساب کتاب کر سکتے ہیں کمال کی بات یہ ہے کہ ایبکس حساب کا جواب سٹور بھی کر سکتا ہے اس وقت یہ کلکولیٹر بہت انوکہ تھا کیونکہ کچھ لوگ ہی اس وقت حساب کتاب کرتے تھے اور جو کرتے تھے وہ سب اپنے دماغ سے کرتے تھے لیکن جیسے جیسے حساب رکھنا مشکل اور بڑا ہوتا گیا غلطیوں کا چانسز بڑھتا گیا اور مشکلات کا سامنا ہونا زیادہ ہو گیا کچھ چار ہزار سال کے بعد انسانوں نے نئی اجادات کو استعمال کرتے ہوئے اور بھی اچھے اور تیز کمپیٹر بنانا شروع کر دیئے جس سے بہت سے مشکل کام اور آسان ہو گئے اور یہ سب اجادات میکینکل دور کی اجادات تھیں اس زمانے میں جو انمنشنز ہوئیں یعنی جو اجادات ہوئیں وہ زیادہ تر کام کو آسان اور درست بنانے کی طرف زیادہ متوجہ تھی تو اگر ہم کمپیٹر کی ایک پرانی شکل دیکھیں تو وہ ایک بہت بڑے یعنی ایک کمبرے کے برابر دکھے گی جس کے اندر کچھ میکینکل چیزوں کے ساتھ اس کو چلایا جاتا تھا بیس بھی صدی میں کمپیٹر اجادات کے بڑھتے دور کے ساتھ الیکٹرونکس یعنی بجلی سے چلنے والا پہلا کمپیٹر بنا مگر اس کی آخری حد صرف نمبر تک ہی تھی اور وہ کوئی بھی حساب حل کرنے کے لیے گھنٹے یعنی بہت زیادہ وقت لگایا کرتا تھا تو دوستوں آج کے دنوں میں جو کمپیٹر ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں وہ اس لمحے کی تیزی سے چلتا ہے کہ جیسے آپ کسی سے بات کر رہے ہوں اب کے کمپیٹر اس حیثیت پر آ چکے ہیں کہ ہم بہت سے کام اس کو استعمال میں لاکے ہی کر رہے ہوتے ہیں مثلا گیم کھیلنا کچھ لکھنا یا کچھ مزے کے کام کرنا جیسے پروگرامنگ یا دروائنگ لیکن کوئی بھی کمپیٹر ہو کسی بھی دور کا ہو کسی بھی ایجاد کا ہو کسی بھی طریقے سے چلتا ہو کمپیٹر کو کمپیٹر صرف تب ہی کہا جاتا ہے جب کمپیٹر میں یہ چار بنیادی چیزیں موجود ہوں گی نمبر ون انپوٹ لینا نمبر ٹو میموری میں کچھ سٹور کرنا نمبر تھری پروسیسنگ کرنا نمبر فور اور آؤٹپٹ دکھانا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انپوٹ کی انپوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کمپیٹر کو کچھ انفرمیشن دے رہے ہیں ہیومن انڈرسٹیننگ لینڈویج میں کچھ ڈیوائیسز کی مدد سے جس کو انپوٹ ڈیوائیسز بھی کہا جاتا ہے اس میں بے شمار ڈیوائیسز ہوتی ہیں جیسے مائکروفون، کیمرہ، کیبورڈ، ٹچ سکرین، ماؤس اور بہت سی ڈیوائیسز آتی ہیں کمپیٹر جو بھی انپوٹ لیتا ہے وہ اپنے پاس ایک کمپیٹر میں سیف کر لیتا ہے میموری ایک سٹورج کی جگہ ہے جہاں پہ پروسیسر میموری میں ہوئے سٹور انفرمیشن کو اپنے پاس بلاتا ہے اور پھر اس سے تعلق کام کو کر کے آؤٹپٹ ڈیوائیسز کو دے دیتا ہے آؤٹپٹ ڈیوائیسز وہ ہوتی ہیں جو ریزرل دکھاتی ہیں جو بھی آؤٹپٹ ہوتا ہے وہ انپوٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اسی کے مطابق کمپیٹر اس آؤٹپٹ ڈیوائیسز کو دیتا ہے جو اس سے ریلیٹ کرتی ہے اس طرح کوئی بھی ڈیوائیس جس میں کمپیٹر سے چلنے والی چیزیں لگی ہو وہ کمپیٹر کی اپلیکیشن مانی جاتی ہیں کمپیٹر کا ان چیزوں میں لگنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اب وہ آٹومیٹکلی کام کر سکتی ہیں یعنی ہمیں بار بار انہیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہم صرف ایک دفعہ انہیں بتا دیتے ہیں ہم صرف کمپیٹر کو ایک دفعہ انفرمیشن دیتے ہیں اور باقی کام کمپیٹر خود اس مشین سے کرواتا ہے ہمارے اردگرد اس طرح کی بہت سی مشینیں پائی جاتی ہیں جن میں سمارٹ ٹی وی، آٹومیٹک واشنگ مشین، الیکٹرک سٹور، ڈش واشر، روبارٹک ویکیوم وغیرہ شامل ہیں